اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹیک دوستو آج میری جو ہے وہ میرے چینل پر یہ پہلی ویڈیو ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بوائلر گیزر کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بوائلر گیزر میں اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ اسے کیسے سیٹ کر سکتے ہیں کیسے ایڈجیسٹ کریں گے اور اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کا بوائلر گیزر لگا ہوا ہے اور کوئی پرابلم کر رہا ہے وہ تو آپ اسے اگر خود سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھنا ہے میں اس میں جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو سمجھا دوں گا کہ ایک بوائلر گیزر میں کیا ایشو ہو سکتے ہیں اور اس کو کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کا اوپر والا کور جو باڈی کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے چاروں پیچ دو اوپر دو نیچے یہ کھول کے یہ کور الگ کر لینا ہے کور الگ کرنے کے بعد یہ تھرمو سٹیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ اس کی نابے لگی ہوتی ہیں جس کے اوپر یہ جس کو میں اوپر سے پوش کر رہا ہوں یہ پورے کا پورا اس کا تھرمو سٹیٹ ہے اور جب گیزر میں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو اس تھرمو سٹیٹ سے ہی اسے چیک کیا جاتا ہے اس تھرمو سٹیٹ سے ہی اسے سیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا یہ کور سائیڈ پہ کر کے اس تھرمو سٹیٹ کو تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے اس کی پائلٹ کو جو اس کا پائلٹ نیچے جل رہا ہوتا ہے اس پائلٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کی پائلٹ تار ہے یہ جو میں اتار ہوں یہ پائلٹ تار کا دوسرا سیرہ جہاں پہ اس کو ہیٹ دینی ہوتی ہے وہ بالکل ڈیمج ہوا ہوا ہے بالکل اس کی ٹپ جو ہے وہ دوسرا سیرہ دیکھیں اس کے دوسرے سیرے پہ ایک ٹپ سی بنی ہوتی ہے وہ ٹپ بالکل الگ ہوگی ہے اس تار سے جو اس کی پرانی اتار میں نے اتار ہی ہے تو اس کی پائلٹ تار میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی آگے جو ٹپ ہوتی ہے اس ٹپ اگر ڈیمج ہو جائے یا تھوڑی سی بھی وہ تار بیچ میں بھی اگر کریک ہو جائے تو پائلٹ جو ہے وہ ورک نہیں کرتا ٹھیک سے اس لیے سب سے پہلے تو میں نے اس کی تار نہیں لگا دی ہے پائلٹ تار تو وہ پائلٹ تار سیل کے اندر لگانی ہوتی ہے تو پائلٹ تار کا یہ دوسرا سرہ یہ جو گزر کے اندر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی پرانی تار کی آگے ٹپ ہے جو بلکل الگ ہو چکی تھی تار سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ تو بلکل الگ ہو گیا اگر یہ تھوڑی سی ڈیمج بھی ہو جائے تب بھی یہ ٹھیک سے ورک نہیں کرتی یہ دیکھیں یہ بلکل اس طریقے سے میں دکھا رہا ہوں کہ یہ سیل کے اوپر لگتی ہے اس کی جو دوسرا سرہ ہوتا ہے تو یہ اس تار کا آگے جو ٹپ ہوتی ہے جتنی دیر تک اس ٹپ کو ایٹ ملتی رہتی ہے تو سیل جو ہے وہ آپس میں چپکا رہتا ہے اور گیس جو ہے وہ کراس ہوتی رہتی ہے اور پائلٹ آپ کا آن رہتا ہے اور جتنی دیر تک پائلٹ آن رہتا ہے اتنی دیر تک گیزر خود بہت آٹومیٹک ورک کرتا رہتا ہے ٹمپریچر پورا ہونے پہ ہودی آف ہو جاتا ہے اور خودی ٹمپریچر پانی کا کم ہونے پہ ہودی آن بھی ہو جاتا ہے تار کو سیل کے ساتھ فکس کرنے کے بعد اور اس کا دوسرا سیرہ جو ہے اس کو اپنی جگہ پہ فکس کرنے کے بعد اس کی لیکیج میں چیک کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی لیکیج کی کوئی آواز آ رہی تھی گیس لیکیج کی یہ دیکھیں اس نے ایسے شولہ سا بھی ایک پکڑا ہے وہ آپ کو ایک بار پھر میں اس میں دکھا دوں گا کہ اس کی لیکیج کی بتایا میں نے آواز بھی آ رہی تھی اور یہ تھوڑا سا آگ بھی پکڑی ہے اس نے اس کے تھرمو سٹیٹ نے لیکن اس کی لیکیج کے باوجود اس کا یہ میں پائلٹ آن کروں گا وہاں سے ناب پوش کر کے یہ پائلٹ آن کروں گا پائلٹ آن بھی ہو گیا اور پائلٹ آن ہونے کے بعد میں اس کی ناب سے اس کا بڑا برنر آن کروں گا اور بڑا برنر بھی اس کا آن ہو جائے گا یہ دیکھیں اور لیکیج یہ تو سٹل ابھی تک ہے لیکیج میں بھی میں آپ کو سیٹ کر کے بتاؤں گا کہ لیکیج کیسے ٹھیک کرنی ہے فیلال یہ دیکھیں اس کا بڑا برنر بھی آن ہو گیا اور اس کا پائلٹ بھی آنا تو اب یہ لیکیج میں ایک بار پھر سے تسلیح کر رہا ہوں کہ چیک کر رہا ہوں کہ لیکیج کہاں سے ہے کیوں اس کی وہ مجھے آواز آ رہی ہے اس کی لیکیج کی اس کا یہ سیل جو ہے میں آپ کو اس کا سیل نکال کے دکھاؤں گا اس کے سیل کے اندر لیکنگ ہے یہ دیکھیں اس سیل کے اندر سراخ ہے اس سیل سے گیس لیک ہو رہی تھی تو ویسے اس کے سیل کے اندر اس طرح سراخ ہوتا نہیں ہے یہ نیا سیل ہے یہ اس نئے سیل کی مدد سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ پرانے والا جو سیل میں نے نکال ہے یہ ورک ٹھیک کر رہا ہے یہ دیکھیں جب اس کو پوش کر کے پائلٹ کو آن کرتے ہیں تو یہ اپنا کام ٹھیک کرتا ہے لیکن اس کے اندر سراخ کی وجہ سے اس میں گیس لیک ہو رہی تھی تو یہ نیا سیل اس کے اندر میں فکس کر دوں گا لگا دوں گا تو یہ نیا سیل اس طرح سے یہاں پہ فکس کر دوں گا اور نیا سیل فکس کرنے کے بعد اس کے اوپر اس کی پائلٹ تار بھی واپس لگا دینی ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے پہلے میں نے اس میں نئی تار جو لگائی تھی اسی طریقے سے تار اتاری تھی جو اس کو واپس لگا دینی ہے تو دوستو نیا سیل لگانے سے اس کی لیکج بھی بلکل ختم ہو گی ہے اور اب اس کا جو پائلٹ ہے وہ پہلے سے بھی اچھے سے کام کرے گا اور اب ایک بر پھر میں اسے آپ کو آن کر کے بھی دکھا دوں گا اس کا آپ نے پوش کر کے اس کی جو پہلی ناب ہے اس کو پوش کر کے اس کا برنر سوری اس کا پائلٹ آن کرنے پہلی ناب پوش کر کے اس کا پائلٹ آن کرنے اور جب پائلٹ آن ہو جائے گا تو اس بٹن کو چھوڑ دینا ہے جس کو پوش کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی دوسری ناب سے اس کا بڑا برنر بھی آن کر دینا ہے یہ جو سامنے لگی ہوگیا اور آپ اس کی سامنے جو ناب ہوتی ہے بڑی سی ناب لگی ہوتی ہے اس سے اس کا ٹمپریچر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ہارٹ پہ یا ویری آٹ پہ یا وام پہ اور دوستہ ایک بار پھر سے میں آپ کو بلکل شارٹ سے بتا دوں کہ اس میں دو مسئلے تھے ایک تو یہ کہ اس کی پائلٹ تار جو ہے بلکل ڈیمج ہو جو کی تھی جو میں نے نہیں لگا دی اور دوسرا ایشو اس میں یہ تھا کہ اس کی گیس لیک ہو رہی تھی سیل کے اندر سے تو سیل بھی کھول کے نیا لگا دیا اور آپ نے اس کا طریقہ بھی دیکھ لیا کہ نیا سیل کیسے لگانا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گیزر میں سیم کوئی اس طرح کا ایشو تھا تو آپ نے میری اس ویڈیو کی ایلپ سے ضرور اپنے گیزر کو سیٹ کر لیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو واقعی میں پسند آئی ہے تو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ دوستوں گیس اپلائنسز کے بارے میں اور بھی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل پہ اگر آپ اور کسی گیس اپلائنسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ آکے سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اوکے دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی کسی اور گیس اپلائنسز کے ساتھ کسی اور ایشو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ